بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے نائنھت کلاس فزیکس کی جو بک کا بیٹا اس کا چیپٹر نمبر 6 اور اس کی چیپٹر نمبر 6 کی ایکسرسائیز جو ہے بیٹا اس کا نومیریکل پرابلم جو ہے وہ بیٹا 6.2 اس میں یہ ہمیں گیون ڈیٹا دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس کی جو ہے وہ پوٹینشل انرجی فائن کرنی ہے لیکن اس کو سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے ایک بلاک ہے جس کا وزن بیٹا کتنے 20 نیوٹن ہے is lifted 6 میٹر vertically upward اور اس کو ہم نے اوپر کی طرف بیٹا کتنے میٹر لے کے گئے ہیں 6 میٹر اس کی ہائٹ کتنی ہے 6 میٹر ہے اور آگے کیا کہتا ہے calculate the potential energy stored in it تو اس کو بیٹا جو ہے 6 میٹر ہائٹ پر لے کے جانے کے لیے کتنی potential energy اس کے اندر store ہوگی وہ ہم نے فائن کرنا ہے تو بیٹا یہ اس کو سال کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ potential energy کا فارمولہ یوز کریں گے یہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بلاک تھا جس کا بیٹا وزن کتنا ہے 20 نیوٹن اس کو ہم اوپر لے کے گئے ہیں یہاں سے یہاں تک 6 میٹر ہائٹ پر یہاں پہ لے کے آئے ہیں اب کہتا ہے یہاں سے یہاں تک یہ 20 نیوٹن کے بلاک کو لے کے جانے کے لیے آپ جب اس کو لے کے جاتے تو اس کے اندر کتنی potential energy store ہوتی ہے وہ بتانی ہے تو بیٹا potential energy جو ہے اس کو PE سے لکھتے ہیں PE for potential E for energy اس کا فارمولہ ہوتا ہے MGH اب بیٹا ہمیں جو value دیئے ہی ہے اس میں H دیا ہوا ہے اور دوسرا weight at W دیا ہوا ہے تو اب بیٹا یہ دیکھیں جو آپ کا فارمول W ہوتا ہے وہ بیٹا کس کے equal ہوتا ہے MG کے equal ہوتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس W کی value تھی 20 نیوٹن تو جو MG ہے اس کی value کتنی ہے پھر بیٹا 20 نیوٹن ہے تو اب ہم یہاں پہ put کریں گے potential energy is equal to یہ MG کی جگہ بیٹا کتنا آ گیا 20 نیوٹن 20 نیوٹن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے unit last پہ لکھیں گے اس کے بعد بیٹا یہ جو H ہے اس کی جگہ پہ کیا value دیئے ہی ہے 6 یہ ہم نے 6 لکھ لیا اب بیٹا 20 کو 6 سے multiply کرنے ہیں جب ہم 20 کو 6 سے multiply کریں گے تو ہماری potential energy کتنی آ جائے گی بیٹا 20 کو 6 سے کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گی 120 یہ بیٹا آپ کی کیا آ گئی ہے یہ energy کی value آ گئی ہے اور last پہ جب answer آ جائے تو آپ نے ساتھ اس کا unit لکھنا ہوتا ہے تو بیٹا جو potential energy ہو kinetic energy ہو کوئی بھی energy ہو اس کا unit ہمیشہ کیا ہوتا ہے بیٹا joule ہوتا ہے تو ہم نے ساتھ اس کے لکھ دیا joule ورق کا unit بھی joule ہوتا ہے اور energy کا unit بھی joule ہوتا ہے تو ہمارا answer آ گیا 120 joule اس کے اندر کتنی energy store ہو رہی ہے block کے اندر بیٹا 120 joule اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو کسی step کی سمجھ نہیں آئی یہ جو numerical ہم نے کیا ہے تو بیٹا آپ مجھے call یا message کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر بیٹا اس کی pdf file آپ کو چاہیے تو اس کا link میں نے description میں دیا وہاں سے download کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو بیٹا اس کو زیادہ سے زیادہ like اور share کریں اللہ حافظ ویڈیو پسند Melید tam موسیقی